بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کہ سوجی کے لڈو بنا رہے ہیں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ایک کپ میں نے سوجی لی ہے اس کو چھان لیں سوجی کو اور اس کے ساتھ کورٹر کپ میں نے لی ہے چینی اس کو میں نے پیس لیا ہے ایک حصہ چھوڑتی ہے میں نے چینی کا تین حصہ لیے ہیں اب ایک پین میں نے چلے پہ رکھتی ہے ہلکی آنچ پہ اس کے اندر ہم گھی ڈالیں گے یہ میں نے دیسی کی لیا ہے ون فورت کپ ایک کپ کا چوتھا حصہ اور اس کو پگلنے دیں گے تھوڑا سا اب اس کے اندر سوجی ڈالیں گے ایک کپ اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم بھون لیں گے آنچ ہم نے بلکل ہلکی رکھنی ہے سوجی کو بھونتے ہوئے پانچ چھے منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اور ہلکا سا کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈرائی فروٹ ڈالیں گے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال دیں بادام ڈالیں گے کشمش اور اس کو بھی روست کریں گے سجی کے ساتھ ہی اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ہم ناریر ڈالیں گے اس کو میں نے قدو پش کر لیا ہے اس کو بھی روست کر لیں گے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ ڈال کے بھی دو منٹ میں نے روست کر لیا ہے سجی کے ساتھ اب اس کے اندر ہم پورٹا شگر ڈالیں گے اس کو بھی دو تین منٹ پکائیں گے پورٹر شگر ڈال کے بھی ایک دو منٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے چینی ہماری اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون ملائی ڈالیں گے دودھ کے اوپر جو ہوتی ہے اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون دودھ ڈالیں گے میکس کریں گے یہ دیکھیں مٹیریل ہمارا سارا کٹھا ہو گیا ہے آپ نے اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے کہ مٹیریل آپ کا ایسے تھوڑا سا کٹھا ہو گیا ہے اب اس کو ہم بتار کے تھوڑا تھنڈا کریں گے تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے مٹیریل آپ اس کے لڈڈو بنائیں گے زیادہ اس کو تھنڈا نہ کریں پھر اس کے لڈڈو نہیں بنیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم سارے لڈڈو تیار کر لیں گے آپ نے گرم گرم مٹیریل کئی بنانے ہیں یہ دیکھیں ہماری لڈڈو بہت ہی مزے لکے اور بہت ہی زبردست بنے ہیں اگر آپ اس طریقے سے لڈڈو بنائیں گے تو آپ کے لڈڈو بھی ایسے ہی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی انرجی سے بھرپور بنیں گے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ